ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو کہ ہمارے لیے مکمل ذاتہ حیات ہے ان کی ولادت با سعادت کا دن آج ہے رسول اللہ اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے رسول اللہ اکرم نے ایک استاد کی حیثیت سے سپا سالار کی حیثیت سے ایک جج اور ہمسائے کی حیثیت سے ہمارے لیے وہ مثالیں چھوڑی ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب و کامران بنا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا و آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا ممبا ہے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے وہ دنیا کی حکمرانی کرتے رہیں گے لیکن جب مسلمان اپنے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے تو زوال ان کا مقدر بنی ہے اور اسی وجہ سے آج ہم زبوحالی کا شکار ہیں آج ہم دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں تو آج ہم تمام ان وجوہات پر روشنی ڈالیں گے کہ کیوں یہود و نصارہ ان کے قوانین پر ان کے انصاف و عدل کے نظام پر عمل کر کے دنیا میں بھی اپنا نام کمارہے ہیں اور کامیابیاں بھی سمیٹ رہے ہیں تو کس طرح سے ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے نبی کی اپنے آقا کی زندگی کو مشلع راہ بنا سکتے ہیں ان تمام موضوعات پر بات ہوگی سیر حاصل گفتگو ہوگی اور آغاز کر لیتے ہیں ملک بھر میں جو جشن کا سما ہے کس انداز میں کس عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا کے ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے مختلف شہروں سے حوال جانیں گے اور ہمیں جوائن کر چکی ہیں اشارل بھی اشارل آپ دبائی بھی موجود ہیں وہاں پہ کس انداز میں آقا کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے اسلام علیکم اور تینکیو جنیت کہ آپ نے مجھے شو میں بلالیا ہے یعنی میں یہاں پر نس کر رہی تھی میں نے بہت اچھا کیا آپ نے بلکل اپنے فینس کو دیکھنے والوں کو میں کیوں نہیں بیٹھ پا رہی ہوں جہاں تک بات ہے یہاں پر جشن ملادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بہت جوش و خروش سے یہاں بھی منایا جاتا ہے لیکن انفرشنیٹلی جب میں یہاں پہنچی اس دن دست تھی اور جو ہمارے انگریزی تاریخوں کی دست تاریخ دست سپٹمبر تھی لیکن یہاں پر اس دن بار ربیو لیول تھا روز اتوار اور بہت ہی جوش و خروش سے منایا گیا یہاں پر بھی اور ربیو لیول میں ہم تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گئے کیونکہ ہمارے ہاں چاند لیٹ نظر آیا اور ہم ویسے بھی دبائی سے ایک دن پیچھے ہیں لیکن اس بار ہم نے دبائی سے دو دن پیچھے ہم منا رہے ہیں جا کے لیٹ منا رہے ہیں اور یہاں پر سنڈے والے دن بار ربیو لبل جو وہ منایا گیا جیسے ہم اپنے پاکستان میں کرتے ہیں ہر گلی جو ہے وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج جشن ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پر مختلف فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں یا مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں اور کچھ حکومتی ڈیریکشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے اچھا ہم مختلف شہروں کا احوال ہم جانے گے تو اس وقت ہمارے ساتھ اشار ربیہ خان ہے کراچی سے تو آپ ہی ان سے بات کر لیجئے ربیہ صحیح جان لیتے ہیں ربیہ آپ بتائے گا میں بہت مس کر رہی ہوں کراچی میں اس وقت مجھے بتائے گا کس طرح کا جشن دیکھنے میں مل رہا ہے بلکل آپ صحیح کریں انشاءال کہ گلیاں بازار برکی کمکموں سے سجائے جاتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں جس میں بچے بڑھے جوان سب ہی شریک ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایک کلچر ہے بچوں کے لیے جو اٹریکشن ہوتی ہے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیہ آپ اشعال بھی جاننا چاہ رہی ہی تھی ہے ہمارے ناظرین کو بتائے گا کراچی میں کس طرح سے سرکار کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے کراچی میں بھی جشن دبی کا جشن جو ہے وہ جو شکھ روش سے منایا جا رہا ہے اور اس وقت میں قرنگی میں موجود ہوں جہاں اہلے سنت والجماعت کی جانب سے پہلا جلوس جو ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے آٹھ بجے کا اس وقت دیا گیا تھا کہ وہ نکالا گیا ہے اس وقت ہم قرنگی ڈھائی نمبر میں موجود ہیں اور میرے کیمرمن بھی اگر آپ کو دکھائیں تو میرے اکم میں جو ہے جلوس کی تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل تھیں اور اب سے کچھ ہی دیر میں یہاں سے جلوس نکلے گا جس میں نہ صرف گزرگ نوجوان بلکہ بچوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد شامل ہوتی ہے جنہوں نے جو ہے وہ سفید رنگ کے کرتا اور شلوار پینے ہوئے ہوتے ہیں بیجز لگائے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اکرم بات کریں تو لنگر کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انتظام کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں نہ صرف دیگیں بن کے تیار ہو چکی ہیں بلکہ جو دیگیں بننے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے یہاں پر جو ہے وہ نظر و نیاز کا بھی بہت زیادہ سلسلہ کیا جارہا ہے نہ صرف کورنگی میں بلکہ اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں جو جلوس کی گزرگائیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے جوسز بسکیٹ سمیتھ جو ہے وہ بریانی اور کورمے کی جو ہے وہ دیگیں لگائی گئی ہیں اور جو جلوس کے شرکہ ہیں ان کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کی توازہ کی جائے گی صرف کورنگی میں نہیں بلکہ ایمیجینہ روڈ سے بھی جو ہے وہ مرکزی جلوس نکالا جائے گا اور جلوس کا جو سلسلہ ہے وہ رات تک اسی طریقے سے وقفے وقفے سے جاری رہے گا شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جلوس جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں اس وقت کورنگی میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی کا سما ہے اور بچے جو ہے وہ بڑی تعداد میں شریک ہیں اور اپنے آقا کی ولادت کا جو ہے وہ جیشن منا رہے ہیں سب ہی اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ جیشن دن بھر جاری رہے گا